نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں کاشف محمود اور آج کے ویڈیو میں آپ کو میں ہر حاجت کے لیے مختصر سے عمل بتاؤں گا آپ نے یہ عمل صرف تین دن کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد کر لیں عشاء کے بعد آسانی کا وقت ہوتا ہے مصروفیہ سے فارغ ہو کر گھر کے کامکائش سے مصورات فارغ ہو کر اس عمل کو آسانی کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ کر سکتی ہیں اور اگر تھکاوٹ کا مسئلہ وہ بہت زیادہ تھگے ہوں تو تحجت کے وقت یا فجر کے وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ نے یہ ذکر کرنا ہے سنت عامال کے بعد سنت عامال کیا ہے فرض نماز کے بعد اللہ اکبر ذرا انچی آواز میں کہنا اور استغفر اللہ تین مرتبہ پڑھنا اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں تو آیت الکرسی پڑھنا اور تین تیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا اس کا یہ تمام ہو اس کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے سر کو جکا لینا ہے اور ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت کا آنکھوں کو بند کر کے یا رحمان یا اللہ جل جلالہ یوں آپ نے دس مرتبہ اللہ رب العزت کے اس میں ورامی کا صفاتی نام اور ذاتی نام کا ذکر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا کا طریقہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے وہ دعا کے شروع میں بھی درود پاک اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو اب اس حدیث انبار کا پر عمل کرتے ہوئے یہ مختصر سا عمل آپ نے کرنا ہے تین دن تین دن کے اندر اندر دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ حل ہو جائے گا صرف اس عمل کے ساتھ دو چیزوں کا آپ نے خیال لکھنا ہے نمبر ایک نماز کی پبندی ان تین دنوں میں نماز ہرگز قضا نہ ہو اور نماز لیٹ بھی نہ ہو آزان ہوتے ہی نماز کا احتمام احتمام یہ آزان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرح متوجہ ہونا اور دوسرا سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے سٹریٹس پہ چلنے والا میوزک بچوں کے کارٹونز میں پیشے چلنے والا میوزک یہ بھی حرام ہے سٹریٹس پہ ٹی پی لگانا بھی حرام ہے چاہے وہ کلائی سے اوپر یعنی کلائیاں بھی نظر آتی ہوں تو یہ بھی حرام ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی احتراز کرنا ہے غیبت سے چگلی سے جھوٹ سے کینہ رکھنے سے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے زندگی میں کر رہے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر اس وظیفہ کو اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اور مزید اس میں کوئی شرائط نہیں ہے اگر تین دن یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ گناہوں سے بچتے ہوئے نماز کا احتمام کرتے ہوئے اس عمل کو کریں اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو اگر تین دن کے اندر اندر مسئلہ نہ حل ہوا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ ایسی وجہ ہے وجہ بنا ہے آپ کا مسئلہ حل نہ ہونے کی آپ ہم سے مشفرہ کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے ہمارے وارسپ نمبر پر اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ